لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا یقیناً تمہارے لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ کی زندگی میں فی رسول اللہ اُسْوَةٌ حَسَنًا ہے اُسْوَئِ حَسَنًا ہے بہترین نمونہ ہے رول موڈل ہے اُسْوَةٌ حَسَنًا اُس مسلمان کے لئے لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ جو اللہ کی امید رکھتا ہے جسے امید ہے کہ میں انشاءاللہ ایک دن اللہ سے ملاقات کروں گا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ اُس مسلمان کے لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رول موڈل ہے اُسْوَةِ حَسَنًا ہے بہترین نمونہ ہے جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے جو یوم آخرت کی امید رکھتا ہے لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَارَ اللَّهَ كَتِيرًا اور کسرس سے اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ تین چیزیں جس مسلمان میں پائی جاتی ہیں اُس مسلمان کے لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اُسْوَةِ حَسَنًا ہے اللہ میں امید ہو یوم آخرت کی امید ہو اور کسرس سے اللہ کا ذکر اُس کی زندگی میں چلتا ہو ایسا مسلمان اُس کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رول مارڈل ہے معزز دوستوں تفسیر الحمدللہ آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں تفسیر کی کتابوں کے اندر ایک بہت بڑی تفسیر میں نے کئی مرتبہ اُس کا نام تمہارے سامنے ذکر کیا ہے تفسیر ابن کسیر علماء ابن کسیر رحمہ اللہ اس آیت کی شرح میں عربی زبان میں یہ لکھتے ہیں ابن کسیر کہتے ہیں یہ آیتِ کریمہ سارے قرآنِ مجید کے اندر سارے قرآنِ مجید کے اندر اصلِ کبیر ہے ان کا جو لفظ ہے اصلِ کبیر یہ ایک بہت بڑا اساف ہے یہ بنیاد ہے یہ آیتِ کریمہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کرنے میں آپ کو فالو کرنے میں آپ کے نقش خدم پر چلنے میں کس میں چلنا ہے فی اقوالی ہی میرا جو زبان سے لفظ نکلے گا قول وہ نبی کی طرح ہو صلی اللہ علیہ وسلم اقوال میں نبی کی اتباع صلی اللہ علیہ وسلم افعالی ہی میری جو افعال ہیں جو میں کام کر رہا ہوں اس میں اللہ کی رسول کی اتباع صلی اللہ علیہ وسلم وہ احوالی ہی اور ہر حال میں سبحان اللہ ہر حال میں ہر حالت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ آیت کریمہ دلیل ہے اس کے لئے اردو مفسرین ساری اردو کی تفسیریں اٹھا کے سامنے رکھ لیجئے ان کا ایک لفظ ہے زندگی کے ہر شعبے میں زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رول مادل ہے اور چار لفظ اردو والوں نے لکھا ہے ایک کہا عبادات میں اللہ کی رسول رول مادل ہے صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا لکھا معاشرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رول مادل ہے تیسرا لفظ اردو مفسرین نے لکھا ہے سیاست میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رول مادل ہے چوتا لفظ اردو مفسرین نے لکھا ہے معیشت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رول مادل ہے یہ زندگی چار چیزوں میں گھومتی ہے عبادت میں گھومتی ہے معاشرے میں گھومتی ہے معیشت میں گھومتی ہے سیاست میں گھومتی ہے چاروں چیزوں میں جو مسلمان اللہ کی رسول کو انشاءاللہ تبارک و تعالی رول مارڈل مانے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں مگر افسوس یہ بھی انہوں نے ہی لکھا ہے احسن البیان جو تفسیر مسجد میں رکھی ہوئی ہے عرب دنیا سے حاجیوں کو گفت میں باٹی جاتی ہے سبحان اللہ اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے مسلمانوں نے عبادتوں میں معاشرت میں اپنا امام نبی کو نہیں مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امام ایمہ کو مانا ہے اپنا رہنما اپنا رول مارڈل مرشدوں کو مانا ہے مشایخ کو مانا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نہیں مانا اس میں نہیں مانا نبی کا طریقہ ان کے لئے افضل نہیں ہے اور اسی طریقے سے سیاست میں پولٹکس میں سیاست اور پولٹکس کے اندر اور معیشت کے اندر آج کا جو مسلمان ہے وہ انگریزوں کو اپنا امام مانتا ہے آپ بی بی ام پڑھ لیں آپ یم بی اے پڑھ لیں بزنس منجمنٹ کی ڈگریان پڑھ لیں آپ کچھ بھی کر لیں آپ کو اگر زندگی میں کمائی میں تجارت میں اگر زندگی کے اندر خیر و برکت چاہتے ہیں کامیابی چاہتے ہیں اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک ایک مسلمان اپنے کاروبار میں بھی نمونہ نہیں مانے گا تجارت میں نمونہ نہیں مانے گا معیشت میں نہیں مانے گا سیاست میں نہیں مانے گا اس وقت تک اللہ کی قسم مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا کبھی کامیابی کیوں ایک آیت کریمہ میں نے ابھی پڑھی ہے تمہارے سامنے ہر جمعہ میں بلکہ ہر خدبے میں اللہ کی رسول پڑھتے تھے بڑی اہم آئے تبیت و نبی ہر خدبے میں پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے نکیے میں بھی ہم پڑھتے ہیں جمعہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے عرفہ میں بھی اللہ کی رسول نے پڑھا ہے عید میں بھی پڑھا ہے اس کی ایک آیت ہے دو آیت ہیں بلکہ بیک ٹو بیک دو آیت ہے ستر اور ستر پر ایک دو آیت ہیں اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے جتنے نوجوان ہیں اور جتنے نوجوان سن رہے ہیں مسلمانوں کے اندر یہ لکھے رکھنے کی بات ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عظیمًا جو اللہ کی اطاعت کرے گا جو رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً وہ کامیاب ہے کامیابی اسی میں ہے کامیابی اسی میں ہے بہت سارے لوگ مسئلے لے کر آ رہے ہیں میاں بی بی کے جھگڑے تلاہ خلا کے جھگڑے گھر کے اندر اتمنان نہیں سکون نہیں اسے معاشرہ کہتے ہیں یہ معاشرت کے اندر آتا ہے میاں بیوی کے تعلقات ماں بچوں کے تعلقات باپ اور بیٹوں کے تعلقات جب تک آپ اس مسئلے میں اللہ کی رسول کو دلیل نہیں مانیں گے تمہارے گھروں میں سکون نہیں آئے گا تمہارے گھروں میں سکون نہیں آئے گا یقین مانئے معاشرت میں جب تک اللہ کی رسول کو آپ دلیل تصریم نہیں کریں گے کہیں ہمیں کامیابی نہیں ملے گا کہیں نہیں ملے گا ایک مثال میں دے کر تمہارے سامنے بات کو آگے لے کر جاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے سے پہلے مدینہ کی جو حالات تھے عوث اور خزرج دو قبیل انسار کے اور یہ دونوں مسلمان ہو گئے الحمدللہ عوث اور خزرج ان دونوں قبیلوں پر قبضہ تھا قبضہ تھا یہودیوں کا عوث پر بھی قبضہ تھا اور خزرج پر بھی قبضہ تھا انساریوں پر قبضہ اور انہوں نے قبضہ کیسے کیا تھا سبحان اللہ یہ لوگ عوث اور خزرج کے لوگوں کو غور سے سننا عوث اور خزرج کے لوگوں کو یعنی جو بات میں اللہ کی رسول پر مسلمان ہو گئے انہوں نے قبضہ کر کے رکھا تھا کنٹرول میں رکھا تھا سود کے ذریعے سے کیا طریقہ تھا ان کا آج بھی یہی تو ہوتا ہے ساری دنیا کو یہودیوں نے سود میں ہی کنٹرول میں رکھا ہے ساری دنیا کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں یہودیوں نے رکھا ہے سود کے ذریعے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے یہ سارے ان کے قبضے میں تھے وہ جیسا بولتے ویسا سنتے وہ بڑے مانے جاتے تھے اہلِ کتاب مانے جاتے تھے اللہ کی رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہا تجارت کا یہ طریقہ غلط ہے پیسہ کمانے کا یہ طریقہ غلط ہے اور کتنا غلط ہے اب میں بتاتا ہوں تمہارے سامنے اس کے بعد کیا حالات ہو گئے مسلمانوں کے عوض اور خزرج کہاں پہنچ گئے اللہ کی رسول کے طریقوں پر عمل کر کے زندگی میں زندگی میں کہاں پہنچ گئے تمہارے سامنے میں بتاتا ہوں یہ لوگ جو کنٹرول میں تھے یہودیوں کے اللہ کی رسول نے آ کر کہا یہ حرام ہے یہ حرام ہے سود حرام ہے سبحان اللہ اگر آپ کماتے بھی ہو تمہارے کمائی کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو یاد رکھیے انشاءاللہ ہم لوگ اس پرے ملک پر غالب آ جائیں گے چھوٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں رسول کے ممبر پر کھڑے ہو کر امانت داری سے کہہ رہا ہوں جو لوگ ان کے کنٹرول میں تھے اللہ کی رسول کی بات مانی صحابہ نے عوض اور خزرج نے اللہ کی رسول کی بات کو مانا تسلیم کیا سود حرام ہے جو باتیں نبی نے بتائی اس پر عمل کیا زندگی بدل گئی حالات بدل گئے اور ایسے بدلے کہ ایک آدمی زکاة کمان لے کر راہوں پر چل رہا ہے سڑکوں پر چل رہا ہے لینے والا آدمی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ برکت ہی برکت چاروں طرف برکت قسم اللہ کے میں چوتھی مرتبہ کھا رہا ہوں اس جمعہ کے خطبے کے اندر اگر جب تک ہم لوگ اللہ کی رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تجارت کے لئے نمونہ نہیں بنائیں گے کمائی کے لئے نمونہ نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہماری زندگیوں میں برکت نہیں آئے گی